میں مبلغ بنوں سلطوں کا قبچرچہ کروں سلطوں کا اکرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعدو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ شہنشاہ خشقی سال پیکرِ حسن و جمال دافعِ رنج و ملال مخزنِ آزامت و کمال بے مثل و بے مثال سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ کے لال محبوبِ ربِ ذوالجلال صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی بے شمار برکتیں چنانچہ دعواتِ اسلامی کے اشاعاتی دارِ مقتبت المدینہ کے مطبوعہ اڑتالی صفحات پر مشتمل رسالِ سیاہ فام غلام میں میرے شیخِ طریقت مٹھے مٹھے امیرِ اہلِ سنت حضرتِ اللامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد علیہ ستار قادیری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ درودِ پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں امام الصابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر دس سلام بھیجوں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مادری چینل کے ناظرین پیارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے پیارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو حقوق امت پر ہیں انہی میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے اور پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم خود قرآن پاک نے بھی ہمیں دیا ہے اور کسی کی تعظیم و توقیر اس کے فضائلوں کا مالات سے بڑھتی ہے تو جب کسی کے سامنے صاحبِ تعظیم اس معظم ہستی کے فضائلوں کا مالات ذکر کیے جائیں گے تو سننے والے کے دل میں اس کی تعظیم اور زیادہ بڑھ جائے گی تو انشاءاللہ سبجل آج کے اس ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع میں ہم پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے کچھ موجزات کا بیان سنیں گے کہ موجزہ یہ بھی ایک کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے نبی سے جو خلافِ عادت بات سادر ہو اس کو موجزہ کہا جاتا ہے اور پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم تو سراپا موجزہ ہیں تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ موجزات سن کر انشاءاللہ سبجل ایمان تازہ ہوگا تعظیم و آدب میں اضافہ ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا عصید بن عبی اناس رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں کہ مدینہ کے تاجدار شہنشاہِ عالی وقار صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دستے پر انوار پھیر دیا اس کی بارکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن ہو جاتا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو جب سرکار نامدار صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے چہرے اور سینے پر دستے پر انوار پھیر دیں تو وہ روشنی دینے لگ جائے تو خود حضور سراپا نور صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی نورانیت کا کیا عالم ہوگا داریبی شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نامدار صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو دیکھا جاتا گویا حضور پرنور صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگلے مبارک دانتوں کی مقدس کھڑکیوں سے نور نکل رہا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ شفا شریف میں ہے کہ جب رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو درو دیوار روشن ہو جاتے اب مسکراتے آئیے سوے گناہگار آقا اندھیری قبر میں اتار آ گیا ام الممنین حضرت سیدہ تُنہ آئشہ سیدی کا فیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں سہری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی اور سات ہی چراغ بھی بج گیا اتنے میں مدینہ کے تاجدار منبع انوار صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سارا گھر مدینہ کے تاجور صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انوار کے دور سے روشن و منور ہو گئے اور گم شدہ سوئی مل گئی مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان اسی موجزہ مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ناتیا کلام ذوق نعات میں فرماتے ہیں سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے یا رسول اللہ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبحوں بناتا ہے اجالاتی میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کا کیا کہنا چنانچہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت سیدہ تنا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً سات دن دودھ پلایا پھر چند دن حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کے بعد سے حضرت بی بی حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو سال کی عمر مبارک تک دودھ پلایا تو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیارے مکی مدنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن شریف کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ اجالہ کرنے کے لیے چراغ جلانے کی ضرورت نہ ہوتی ایک روز ہماری پڑوسن ام خولہ سعادیہ مجھ سے کہنے لگی اے حلیمہ کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر میں سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ حضرت محمد مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کے نور والے چہرے کی روشنی ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے آلم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا ہے ہمارے حضور سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک انسان تو ہیں مگر نور والے انسان اور سارے انسانوں کے سردار ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے انا سید ولد آدم ولا فخر کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اس میں فخر والی بات نہیں اور انشاءت فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علاللہ اللہ کی بارگاہ میں میں تمام اگلوں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں سبحان اللہ حضور سرابہ نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانے نور علیہ وسلم کی بھی کیا بات مفسیر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی یعنی نوری بشر ہیں ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھئیو بے شک ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے مگر یہ یاد رکھیے کہ بشریت کے انکار کی اجازت نہیں چنانچہ میرے آقا علیہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کا متلکن انکار کفر ہے لیکن آپ کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ آپ سید البشر افضل البشر اور خیر البشر ہیں پارچھے سورة المائدہ کی آیت نمبر پندرہ میں اللہ تبارکہ و تعالیٰ کا فرمان نور بار ہے خود جائے اکم من اللہ نور وکتاب مبین ترجمہ کنزل ایمان بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد بن جریر تاباری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا یعنی نور سے مراد محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلیل قدر حافظ الحدیث امام ابو بکر عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ لینے اپنی کتاب المفصنف میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ حضور پر قربان مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جللہ نے کیا چیز بنائی فرمایا اے جابر بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا مٹھے مٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو میرے شک طریقت امیرہ حل سنت حضرت اللامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد یا سطور قادیری رضا بی دامت باراکات ملالیہ فرماتے ہیں میرا مشورہ ہے کہ نور کے مسئلے پر تفصیلی معلومات کے لیے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کا رسالہ نور اس کا مطالعہ فرمائیے مرحبا آیا ہے کیا موسم سہانہ نور کا بل بلے گاتی ہیں گلشن میں ترانہ نور کا نور کی بارش چھما چھم ہوتی آتی ہے اسیر لو رضا کے ساتھ بڑھ کر تم بھی حصہ نور کا میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو میرے آقا مدینہ والے بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ اللہ تعالی کی نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ علی نے ارشاد فرمایا بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ تبارک وطالہ آتا فرماتا ہے رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے صدقے ہی سے تو ہر نعمت ملی اور دیکھئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو کیا آتا فرمایا صحیح بخاری جلد اول حدیث پاک نمبر 119 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں آرز کی یا رسول اللہ صلی اللہ میں آپ سے ارشاد گرامی سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں ارشاد فرمایا ابو حریرہ اپنی چادر پھیلاؤ میں نے پھیلا دی تو مالک جنت قوسی میں نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے اپنے دست رحمت سے چادر میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا اے ابو حریرہ رضی اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو میں نے حکم کی تعمیل کی اس کے بعد میرا حافظہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھئیوں معلوم ہوا کہ اللہ غفار عز و جل نے مدنی سرکار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار اختیارات سے نوازہ ہے بے شک مادی چیزیں دینا بھی اپنی جگہ مگر ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علی وسلم تو نظر نہ آنے والی شے یعنی قوت حافظہ بھی اپنے غلام اور ہمارے آقا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی کو عطا فرمار رہے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے پیار اسلامی بھئی اور مادنی چینل کے ناظرین میری مادنی التجا ہے کہ اس طرح کے ایمان افروز بیانات رحمتوں اور سنت بھرے بیانات بھی سننے کو ملیں گے اور عاشقان رسول کی صحبت سے ایمان کو تازگی بھی ملتی رہے سنت بھرے اقتیمہ میں شرکت فرماتے رہیے مادنی کافلوں کے مسافر بنیئے ہو سکے تو روزانہ مکتبہ تل مدینہ کا مطبوعہ کم مز کم ایک عدد رسالہ پڑھ لی رئیے اور سنت بھرے بیان کی ایک آڈیو یا ویڈیو کیسٹ بھی سن لی رئیے یا مدنی انعام پہ عمل کرتے ہوئے ہر روز کم مز کم بہتر منٹ تک مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتوں اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں نے تقریباً پانچ سال ملک سے باہر گزارے بدعقیدہ لوگوں کی صحبت رہی جس کی نحوست سے میرے صاف سترے رحمت بھرے اسلامی عقائد میں بگاڑ آنے لگا اس دوران ہند واپسی ہوئی برے عقائد پر مبنی تیس آڈیو انہوں نے پیار بھرے انداز میں مجھ پر انفرادی کوشش فرمائی اور بڑی محبت کے ساتھ مجھے دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی جاری کردہ ایک وی سی ڈی توفے میں پیش کی گھر آکر میں نے وی سی ڈی چلا دی اور اس وی سی ڈی کا نام ہے دیدار امیر آل سنت تم اٹھے بیٹر پیار اسلامی بھائیو یہ وی سی ڈی مکتبت المدینہ سے حدیعتا حاصل کی جا سکتی یا انٹرنیٹ پر ویب سائٹ www. دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر ملاحظہ کی جا سکتی الحمد اللہ جو جو وی سی ڈی چلتی رہی تو تو میرے دل سے گمراہی کی سیاہی دھلتی رہی وی سی ڈی ختم ہو گئی میرا دل بے ساختہ پکار اٹھا کہ یقیناً یہ وی سی ڈی آہل حق کی ہے یہ چہرے جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں میں نے آہد کر لیا ہے کہ اس وی سی ڈی والوں کے عقائد کو عمر بھر نہیں چھوڑوں گا میں نے جوش کے عالم میں ساتھ لائی ہوئی گمراہ کن تیس آوڈیو ویڈیو کیسٹیں ضائع کر دی کہ کہیں انہیں سن یا دیکھ کر کوئی دوسرا مسلمان گمراہ نہ ہو جائے سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہی چوروں کی رکھ والی اللہ غفار عز سوڈاللہ کی عطا سے سرکار نامدار صل اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب بھی حاصل ہے اور سرکار علی وقار صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے بھی اس زمن میں دلائل النبو جل چھ صفحہ چار سو اناسی کے حوالے سے یہ رواج سنیئے ایمان تازہ کی دیئے حضرت سیدہ تنا ان ایسا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے والد محترم نے بتایا کہ میں بیمار ہوا تو سرکار علی وقار صل اللہ تعالی علیہ وسلم میری ایادت کے لئے تشریف لائے اور دیکھ کر فرمایا تمہیں اس بیماری سے کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم میرے وصال کے بعد طویل عمر گزار کر نبینا ہو جاؤگی یہ سن کر میں نے عرص کی کہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس وقت اصول ثواب کی خاطر سبر کروں گا فرمایا اگر تم ایسا کروگے تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤگی چنانچہ صحیب شیری مقال شہن شاہ خوش خصال محبوب رب ذو جلال صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ان کی بینائی جاتی رہی اور پھر ایک عرصے کے بعد اللہ عزو جل نے ان کی بینائی لوٹا دی اور ان کا انتقال ہو گیا اے عرب کے چاند چمکا دے میری لوح جبی اے عرب کے چاند چمکا دے میری لوح جبی خوزیہ کو پھر مدینے میں نظارہ نور کا میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائی اور مادنی چینل کے ناظرین دیکھ آپ نے اللہ کے محبوب منزہ عن العیوب صل اللہ اپنے پروردگار عز و جللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کی عمروں سے بھی باخبر ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ پیش ہونے والا ہے اسے بھی جانتے قرآن پاک کی بے شمار آیات مبارکہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے یہاں صرف ایک آیت کریمہ پیش کی جاتی چونہ چہ پارہ تیس صورت تکویر کی آیت نمبر ڈبل بارہ میں ارشاد خدا بندی ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِبِضْوَنِينَ ترجمہ ایک انزل ایمان اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شیئے نہیں وہ جو تجھ پی یان میرے میٹھے میٹھی اور پیارے اسلامی بھئی اور مادنی چینل کے ناظرین بیان کردہ روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی مسئیبت آئے یا مسلمان معذور ہو جائے تو اسے سبر کر کے عجر کا حق دار بننا چاہیے چنانچہ صحیح بخاری حدیث پاک نمبر پانچ ہزار چھ سو تریپن میں حضرت سیدنا آنس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کی آنکھیں لے لوں پھر وہ سبر کرے تو آنکھوں کے بدلے اسے جنت دوں گا میٹھے میٹھے اور پیاری سامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین موجیزات مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کا بیان جاری ہے ایک اور موجیزہ سنیئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم کے اختیارات کے بارے میں جانیئے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ایک تاجر آیا اس سے ابو جہل نے مال خرید لیا مگر رکم دینے میں پسو پیش کی وہ شخص پریشان ہو کر اہل قریش کے پاس آ کر بولا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھ غریب اور مسافر پر رحم کھائے اور ابو جہل سے میرا حق دلوائے لوگوں نے مسجد کے کونے میں بیٹھے ایک صاحب کی طرف اشارہ کر کہا کہ ان سے بات کرو یہ ضرور تمہاری مدد کریں آہل قریش کے ان صاحب کے پاس بھیجنے کا منشاہ یہ تھا کہ اگر یہ صاحب ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل ان کی توہین کرے گا اور یہ لوگ بھیجنے والے اس سے حق یعنی لطف اٹھائیں گے مسافر نے ان صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا احوال سنایا وہ اٹھے اور کون ہے جباب ملا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جہل دروازے سے باہر نکلا اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھے پوچھا کیسے آنا ہوا بے قسوں کے فریاد رس محمد عرابی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا حق کیوں نہیں دیتا عرض کی ابھی دیتا یہ کہہ دیکھنے والوں نے بعد میں پوچھا ابو جہل تم نے بہت عجیب کام کیا بولا بس کیا کہوں جب محمد عرابی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نام لیا تو ایک دم مجھ پر خوف تاری ہو گیا جو ہی میں باہر آیا تو ایک لرزہ خیز منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دیو پیکر اونٹ کھڑا ہے اتنا خوف ناک اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا چپ چاپ بات مان لینے ہی میں مجھے آفیت نظر آئی ورنہ وہ اونٹ مجھے ہڑپ کر جاتا مٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد میرے سردار میرے غمخار کی شان حمایت نشان بھی کیا خوب ہے آپ کس طرح دکھیاروں اور غم کے ماروں کی امداد فرماتے ہیں اور مظلوموں کے حقوق دلواتے ہیں اور اللہ رحمن بھی اپنے محبوب پر کس قدر مہربان ہے اور دشمن کے مقابلے میں کس طرح آپ کی مدد فرماتا ہے ابو جہل جو کہ آزالی کافر اور صدا کے لئے ایمان سے محروم تھا اتنا عظیم شان موجزہ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی بے ایمان ہی رہا بس نصیب اپنا اپنا کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسکا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات اللہ مجیب عزب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور عظیم شان موجزہ اور ابو جہل بد نصیب کی کور باطنی یعنی باطن کے اندھے پن کی حکایت سمات فرمائیے ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ لوگوں کو نیکی کی دعوت ارشاد فرمایا کرتے تھے لہذا کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترحہ ترحہ سے ایزائیں پہنچاتے تھے ایک بار شہنشاہ عبرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی حجون کی طرف تشریف لے گئے موقع پا کر ایک دشمن ستم گر ندر نامی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ارادے سے آگے بڑھا جو ہی وہ اللہ عزی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو ایک دم خوف زدہ ہو کر پلٹا اور سر پر پاؤں رکھ شہر کی طرف بھا کھڑا ہو ابو جہل نے یہ حالت دیکھی تو ماجرہ دریافت کیا کہنے لگا کہ میں آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کا پیچھا کیا تھا جب میں قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مو کھولے اور دانت کچ کچاتے ہوئے چند شیر میری طرف بڑے چلے آ رہے ہیں لہذا بھاگتے ہی بنی اتنا عظیم شان موجزہ سن کر بھی بد نصیب ابو جہل بولا یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو ہی کا کارنامہ مغاد اللہ افر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گئے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحم کہ میں دنیا سے مسلم مان گئے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے صلو میرے میٹھے میٹھے پیاری اسلامی بھئی اور مادنی چینل کے ناظرین ہر ایک کو اپنے ماں باپ پیارے ہوتے پھر ہمارے آقا کو کیوں پیارے نہ ہوں گے اپنے والدین کریم ان کو اپنی پیاری امت کے ساتھ شمولیت کی خاطر عطائے رب قادر سے کیسا عظیم عبد الرحمن سہیلی رحمت اللہ تعالی الرعود العنف میں نقل فرماتے ہیں کہ ام الممنین حضرت سیدہ تو نہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے دعا مانگی یا اللہ جل جلال میرے ماں باپ کو زندہ کر دے اللہ عزب جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے دونوں کو زندہ کر دیا اور وہ دونوں سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ و سلم پر ایمان لائے اور پھر اپنے اپنے مزارات طیبات میں تشریف لے گئے اجابت کا سہرا انعیت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے چھک کر گلے سے لگایا بڑی ناس جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مادنی مصطفی صلی اللہ علیہ و سلم ابھی اپنی امی جان حضرت سیداتنا آمنا رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پیٹ میں تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ و سلم کے والد ماجید حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرما لیا اور جب مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی کی عمر شریف پانچ یا چھے نے چالی سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سلطان دارین سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ عنہ معاد اللہ حالت کفر میں فوت ہوئے تھے اور عداب قبر میں مبتلا تھے اس لئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں عقیدہ توحید پر قائم تھے اور زندگی میں کبھی بھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنی امت میں شامل کرنے کے لئے دوبارہ زندہ فرما کر کلمہ پڑھایا اور پانچ سو اٹھارہ پر فرماتے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ سلام تین دن یا سات دن یا چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہے لہذا وہ مچھلی جنت میں جائے گی تو میرے میٹھے میٹھے اور پیاری سلامی بھوئی اور فرمائیے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے نبی حضرت سیدنا یونس علیہ سلام چند دن رہے مچھلی جنت میں جائے اور جس بطن آمنا رضی اللہ تعالی انہا میں حضرت سیدنا یونس علیہ سلام کے بھی آقا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علی وسلم کئی ماہ تک تشریف فرما رہے وہ بی بی آمنا معاد اللہ کفر پر دنیا سے جائیں اور عذاب قبر میں مبتلا رہیں یہ کیوں کر ہو سکتا ہے یقینا سلطان قونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریم مین رضی اللہ تعالی عنہما کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ توحید پر گزرا اور وہ جنتی ہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا دید دین و ملت آفتاب قادریت مہتاب حنفیت حضرت الاللام الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے شہرہ آفاق فتابہ رضویہ جل تیس صفحہ دو سو سڑھ سڑھ تین سو پانچ کا مطالعہ فرمائی خدا نے کیا ان کو بے مثل پیدا خدا نے کیا ان کو بے مثل پیدا نہیں دو جہاں میں مثال محمد خدا اور نبی کا ہے اس پہ تو سایا جسے ہر گھڑی ہے خیال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اور پیارے اسلامی بھئی اور مادانی مرکار دیو وقار صلی اللہ تعالی علی وآلہ کے دربار گوھر بار میں حاضر ہوئے تو مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالی علی کے چہرہ پر انوار پر بھوگ کے آثار دیکھے گھر آ کر زوجہ محترمہ سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی ہے ارز کی کہ گھر میں ایک بکری اور تھوڑے سے جو کے دانیں ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں بکری زبہ کر دی گئی جو پیس کر روٹیاں پکا کر سالن میں بھگو کر سرید تیار کیا گیا سیدنا جابر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ میں نے وہ سرید کا برطن اٹھا کر مدینہ کے تاجدار کی بار گاہ انور میں پیش کر دیا رحمت عالم نے مجھے حکم دیا اے جابر جاؤ لوگوں کو بلالاؤ جب صحابہ کرام حاضر ہو گئے تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تھوڑے تھوڑے بھیجتے جاؤ چنانچہ صحابہ کرام حاضر ہوتے اور کھانا تناول فرما کر چلے جاتے جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے دیکھا کہ برطن میں ابتاد ان جتنا کھانا تھا اتنا ہی اب بھی موجود ہیں سرکار علی وقار کھانے والوں کو فرما رہے تھے ہڈی مت توڑنا سرکار دو جہان نے سب ہڈیاں جمع کرنے کا حکم فرمایا جب ہڈیاں جمع ہو گئیں تو سرور کائنات شہن شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علی وآل نے اپنا دست مبارک ہڈیوں پر رکھ کر کچھ پڑھا ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بکری کان جھارتے ہوئے میں بکری لے کر جب گھر آیا تو زوجہ محترمہ نے پوچھا یہ بکری کہاں سے لائے میں نے جواب دیا خدا کی قسم یہ وہی بکری ہے جو ہم نے زبہا کی تھی ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے اللہ عزو جل نے اسے ہمارے لئے زندہ کر دیا ہے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا آقا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیئے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی و علی وسلم قلب مردہ کو میرے اب تو جلا الفت کا مجھے اپنی پلا دو آقا میٹھے میٹھے اور پیاری سلامی بھائیو مشہور آچی کے رسول حضرت علامہ عبد الرحمن جامی قدیس صلو رحس سلامی روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے حقیقی مدنی منوں کی موجودگی میں بکری زبہ کی میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسا کہ ہمارے ابا جان نے بکری کے ساتھ کیا چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باندھا اور حلق پر چھوڑی چلا دی اور سر جدا کر کے ہاتھوں میں اٹھا لیا جو ہی ان کی امی جان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑی وہ در کر بھاگا چھت سے گرا اور وہ بھی فود ہو گیا اس سابرہ خاتون نے چیخ پکار اور کسی قسم کا واویلہ نہیں کیا کہ 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 پیارے آقا سے محبت حضور کی پریشانی کا اس قدر خیال نہائیت صبر استقلال سے دونوں کی ننی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا اڑھا دیا اور کسی کو خبر نہیں دی یہاں تک کہ حضرت سید جابر رضی اللہ تعالی کو بھی نہیں بتایا دل اگرچہ صدمے سے خون کی آنسو رو رہا تھا مگر چہرے کو ترو تازہ اور شیگفتہ رکھا اور کھانا وغیرہ پکایا سرکار نامدار فرماتا ہے کہ جابر سے فرماؤ اپنے فرزندوں کو لائے تاکہ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی انہو سے فرمایا کہ اپنے فرزندوں کو لاؤ وہ باہر فوراں باہر آئے اور زوجہ سے پوچھا کہ فرزند کہاں اس نے کہا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی جئے کہ وہ موجود نہیں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا فرمان آیا ہے کہ ان کو جلدی بولاؤ غم کی ماری زوجہ رو پڑی اور بولی اے جابر اب میں ان کو نہیں لا سکتی حضرت سید جابر رضی اللہ تعالی نے فرمایا آخر بات کیا ہے روتی کیوں ہو زوجہ نے اندر لے جا کر سارا ماجرہ سنایا اور کپڑا اٹھا کر مدنی منوں کو دکھایا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے بھی رونے لگے کیونکہ وہ اس وقت گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی اللہ رب العالمین جل جلال نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ اے جبریل میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہو اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ کے حکم سے دونوں مدنی منے اسی وقت زندہ ہو گئے قلب مردہ کو میرے اب تو جلا دو آقا جام الفق مجھے اپنی پلا دو آقا میٹھے میٹھے اسلامی بھئیو دیکھ آپ پیارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی کیا خوب شان ہے مختصر سا کھانا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا پھر بھی اس میں کسی قسم کی کمی باقی نہ ہوئی اور پھر بکری کے گوشت کی بچی ہوئی ہڈیوں پر کلام پڑھا تو گوشت پوست پہن کر بے اینے ہی وہی بکری کان جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی نیز حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے فوت شدہ دونوں حقیقی مدنی منوں کو بھی بی اذن اللہ زندہ کر دیا پردوں کو جلاتے ہیں روتوں کو ہساتے ہیں آلام مٹاتے ہیں بگڑی کو بناتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان و گدہ سب کو سرکار نبھاتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مادنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مادنی محول سے وابستہ ہو جائیے الحمد اللہ اس مادنی محول پیارے آقا کی سنتوں پر چلنا نصیب ہوتا ہے اور محول سے وابستہ ہونے والے کے لئے نیکیاں کرنا گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور کبھی تو ایسا کرم ہوتا ہے کہ پیارے آقا اپنے دیدار سے بھی نواز دیتے ہیں اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ دعوتی اسلامی کے مادانی محول سے وابستہ ہو کر اپنے گناہوں سے سچے دل سے تائیب ہو کر معاشرے کے صحت مند فرد بن گئے تعمیری کردار ادا کرنے والے بن گئے فرائز و باجبات بلکہ سنن و مستحب بات کے آمیل کامل اور سچی آشی کے رسول ہو گئے چنانچہ ایک جن میں معاد اللہ کئی گانے کفریات پر مشتمل تھے غیر ملکی فلمیں دیکھنا میرا محبوب مشغلہ تھا نیز فلمی گانے اور مزاحیہ چھٹکلے سننا تاش کھیلنا میرے معمولات تھے انتہائی غیر سنجیدہ اور والدین کا بھی حد درجے کا نافرمان تھا الغرس وہ کون سی برائی تھی جو مجھ میں نہیں تھی ایسے میں فوج میں ملازم ہو گیا راول پنڈی سے کوئٹا تبادلہ ہوا سارے راستے ٹرین میں مسافروں کو خوب تنگ کرتا ہوا پہنچا وہاں پہنچتے ہی الحمدللہ دعوتی اسلامی کے ایک با امامہ اسلامی بھائی سے ملاقات جو گلزار تیبہ سرگودہ کے رہنے والے تھے انہوں نے میرے اوپر انفرادی کوشش کی اور مجھے ہفتہ وار سنت و بھرے اعتماع میں لے جانا شروع کر دیا ان کے حسن اخلاق اور پیاری سنت و بھری باتوں سے متعاثر ہو کر میں نے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور اب الحمدللہ مکمل طور پر مدنی محول سے وابستہ ہوں تیس دن کے مدنی کافلوں میں آشکان رسول کے ساتھ سفر کی سعادت بھی ملی ہے الحمدللہ یہ بیان دیتے وقت ایک شعبے کی علاقہ مشاورت کے نگران کی حیثیت سے نماز اور سنتوں کی دھومے مچا رہا ہوں میرے بیٹھے بیٹھے اور اور عداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں میں بھی آپ سب بھی عمل کی نیت فرما لی دیئے سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مسافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا سنت ہے رخصت ہوتے وقت بھی سلام کی دیئے اور ہاتھ بھی ملا سکتے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مسافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ ان کے درمیان سو رحمت نازل فرماتا ہے جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کو کے لئے ہوتی جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مسافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے یعنی اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمان دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاء اللہ عز وجل قبول ہوگی ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے انشاء اللہ آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک وطعالہ دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یسینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں مسافحہ دو ہاتھ سے کرنا سنت ہے بعد لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے یہ بھی سنت نہیں ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروح ہے ہاتھ ملانے کے بعد اپنی ہتھیلی چوم لینے والے اسلامی بھائی اپنی یہ عادت نکال اگر امرت یعنی خوبصورت لڑکے سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو آپ دیکھنا بھی گناہ ہے مسافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے ترہا ترہا ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لئے مکتبت المدینہ کی مطبوع دو کتوب بہار شریعت حصہ سولہ اور 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب یہ مکتبت المدینہ سے حدیعتاً حاصل کی دیئے اور پڑھئے اور سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں آشکان رسول کے ساتھ سنت و بھرہ سفر بھی اسی زمن میں ایک مدنی بہار سمات فرمائیے آگرہ تاج کالونی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی یہ ان کا بیان ہے کہ ایک مدنی کافلہ سفر کرتا ہوا ترکیب کے مطابق ایک مسجد میں قیام پذیر ہوا شب کو جب سب سو گئے تو مدنی کافلے میں شریک ایک نئے اسلامی بھائی کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور ان کو خواب میں مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا وہ بہت خوش ہوئے دعوت اسلامی کی حقانیت کے دل و جان سے معطرف ہو کر مدنی محول سے وبستہ ہو گئے صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علی و علی وسلم میٹھے میٹھے اور پیار اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ابھی جو آپ نے بیان سمات فرمایا الحمد اللہ یہ اس بیان سے حاصل کردہ مدنی پھول شیخ طریقت امیر سنت کے ان دو رسائل نور والا چہرہ اور سیاہ فام غلام اسے چنے گئے تھے تو شیخ طریقت امیر سنت کے یہ دونوں رسائل پیارے آقا صلو اللہ تعالی علی و علی و سلم کے معجزات حضور صلو اللہ علی و سلم کے کمالات سے متعلق مقتبات المدینہ سے دل میں عشق رسول تعظیم و عدب مصطفیٰ کے چشمے پھوٹ پڑیں گے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی و علی و سلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان مدینہ